کتاب الصلاة باب المواقیت کتاب الصلاة تحارت سے متعلقہ مسائل ذکر ہو گئے اب صاحبِ ہدایہ نماز کا بیان شروع فرما رہے ہیں نماز بے صلاة و یاد رکھئے عربی زبان میں صلاة کے معنی دعا کے آتے ہیں بھئی صلاة کا کیا معنی ہے عربی زبان میں دعا بھئی اور استلاح شریعت کے اندر صلاة وہ عبادت کا مخصوص طریقہ جو مخصوص افعال کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے مخصوص افعال اور مخصوص ارکان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے یعنی وہ قیام رکوز سجدہ وغیرہ جو ہیں تو وہ مخصوص ارکان کے ساتھ جساہ عبادت کو ادا کیا جاتا ہے اس کو صلاة کہا جاتا ہے بھئی تو عربی زبان میں صلاة کا کیا معنی ہے دعا بھئی اور استلاح شریعت میں عبادت کا وہ مخصوص طریقہ ہے بھئی عبادت کا مخصوص طریقہ تو کتاب الصلاح ایہادہ کتاب الصلاح یہ کتاب نماز کی یعنی نماز کے بیان میں باب المواقیت مواقیت جمع ہے مقات کی مقات مقات اس میں ذرف کا صیغہ ہے بھئی مقات کا معنی ہے کسی چیز کا مقررہ وقت بھئی یہ اسی طرح اس کا معنی ہے کسی چیز کی مقررہ جگہ کسی چیز کی مقررہ تو یہاں مقات سے مقررہ وقت مراد ہے نمازوں کے مقررہ اوقات کا ذکر ہونے لگا ہے کہ نمازوں کے اوقات کون کون سے ہیں اسی طرح مقات جو ہے کسی چیز کی مقررہ جگہ جو ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں مقات چنانچہ آگی کتاب الحج آئے گی وہاں مقات کا ذکر آئے گا وہاں وقت نہیں مراد مقات سے بلکہ وہ جگہ مراد ہے جہاں سے آگے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی باب المواقیت یہ باب ہے مواقیت کے بیان میں یعنی نمازوں کے مقررہ اوقات کے بیان میں اوقات کے ذکر کو مقدم کیا بھئی صاحبِ ہی دعانے ہیں اس لیے کیونکہ آپ پڑھ چکے اصولِ فقہ کے اندار کہ نمازوں کے وجوب کا سبب ان کا وقت ہے کسی شخص پر زہر کی نماز تب واجب ہوگی جب وہ زہر کا وقت پا لے گا اگر زہر کا وقت یہ ابھی نہیں آیا تو اس پر زہر کی نماز بھی فرض نہیں زہر کا وقت پا لے گا تو زہر کی نماز فرض ہو جائے گی آثر کا وقت پائے گا تو آثر کی نماز اس پر فرض ہو جائے گی اسی طرح کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اگر وہ زہر کے وقت میں مسلمان ہوا تو پھر اس نے زہر کا وقت پا لیا تو ایمان کی حالت میں تو اس پر زہر کی نماز فرض ہے اور اگر وہ آثر کو مسلمان ہوا ہے تو اس نے تو زہر کا وقت ایمان کی حالت میں نہیں پایا لہٰذا اس پر زہر کی نماز کی قضا بھی نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی تو اوقات چونکہ نمازوں کے وجوب کا سبب ہے اس لئے ان کے بیان کو مقدم کیا تو کہتے ہیں اول وقت الفجر اذا تلع الفجر الثانی فجر کا اول ہے وقت یعنی ابتدائی وقت جو ہے اذا تلع الفجر الثانی جب فجر الثانی طلوع ہو جائے بھئے یاد رکھئے فجر دو قسم پر ہے ایک فجر اول ایک فجر الثانی یا دوسرے لفظوں میں اول کو فجر قاضیت کہتے ہیں اور دوسرے کو فجر صادق فجر صادق اگر آپ سہری کے بعد مشرق کی طرف آسمان کا جو کنارہ ہے یعنی افق جو ہے اس کا مشاہدہ کریں تو صبح صادق سے چند منٹ پہلے اس طرف روشنی آپ کو دکھائی دے گی لیکن وہ روشنی ستون کے صورت میں اوپر کی طرف نکلی ہوئی ہوگی لمبائی میں پھے ہوگی بھئے افق میں چوڑائی کے اندر نہیں پھیلی ہوگی بلکہ کس طرح ہوگی لمبائی میں ستون جس طرح ہوتا ہے اس طرح سیدھی اوپر کو جا رہی ہوگی معمولی تھی بہت معمولی تھی بھئے وہ دکھائی دے گی یہ ہے فجر قاضد بھئے فجر قاضد یاد یوں کہیں فجر اول ہے کیا ہے فجر اول پھر اس کے کچھ دیر بعد پھر چوڑائی کے اندر روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے اور یہ ہے فجر صادق بھئی فجر صادق اور یہ روشنی جب پھیلتی ہے پھر بڑھتی ہی چلی جاتی ہے روشنی اور یہاں تک کہ پھر سورج نکلاتا ہے بھئی تو صبح کا وقت فجر اول یعنی فجر قاضد سے نہیں شروع ہوگا فجر کی نماز کا وقت بلکہ کب شروع ہوگا فجر صادق سے یعنی دوسری فجر جو ہے جس میں روشنی کس طرح نظر آئی گی چوڑائی میں پھیلی ہوئی نظر آئی گی پورے افق پر پہلی مرتبہ کیسے نظر آئی تھی ستون کی صورت میں لمبائی کے اوپر کی طرف گئی ہوئی تھی تو کہتے ہیں اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی فجر کا اول وقت جو ہے جس وقت فجر ثانی طلوع ہو جائے وہو المعترض فی الافقی اور وہ ہے فجر ثانی وہ ہے المعترض فی الافقی جو چوڑائی میں پھیلی ہوئی ہو معترض پھیلی ہوئی جو پھیلی ہوئی ہو فی الافقی افق کہتے ہیں آسمان کا کنارہ وہ آخری کنارہ جو زمین کے ساتھ ملا ہوا دتھائی دیتا ہے وہ کنارہ بھئی تو وہ افق پر جب چوڑائی کے اندر ہے وہ ہے فجر ثانی بھئی اور فجر کا آخری وقت وہ ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے جیسے ہی سورج طلوع ہوگا سورج کا معمولی سب کی نارہ نکل آیا نظر آنے لگا تو فجر کا وقت فتم ہو چکا بھئی اس سے پہلے پہلے تھا فجر کا وقت بھئی تو فجر کی ابتداء کم ہوتی ہے فجر کے وقت کی جب فجر صادق طلوع ہو جائے یعنی چوڑائی کے اندر وہ روشنی پھیلنا نظر آ جائے اور آخری وقت کیا ہے کب تک پڑھ سکتا ہے فجر کی نماز جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک آدہ ہی آدہ ہے اور اس کے بعد اگر پڑے گا تو قضا ہے دلیل اس کی کیا ہے کہ یہ اول وقت یہ ہے اور آخر وقت یہ ہے کہ نے لحدیث امامت جبریل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کی امامت والی حدیث کی وجہ سے کہ انہو ام رسول اللہ علیہ السلام فیہا کہ انہوں نے امامت فرمائی حضور علیہ السلام کی بھئی حضرت جبریل علیہ السلام نے دو دن تک حضور علیہ السلام کی امامت فرمائی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تشریف لاتے اور اس نماز کے وقت کے اندر امامت وہ فرماتے حضور علیہ السلام ان کے مقتدی ہوتے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ایک تو نمازوں کے اوقات بتلانا مقصود تھے کہ کون سا وقت ہے نماز کا کون سی نماز کا کون سا وقت ہے اور نیس نماز کا طریقہ سکھلانا تھا کہ اس اس طرح نماز پڑھی جائے اس وقت کی اتنی رکعات اس طرح ہوں گی دوسرے وقت کی اس طرح ہوں گی دوسرے وقت کی اس طرح ہوئی تو کہتے انہو اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا فی الیوم الاول حین طلع الفجر کہ انہوں نے امامت فرمائی حضور علیہ السلام کی فیہا فی صلات الفجر فجر کی نماز میں فی الیوم الاول پہلے دن حین طلع الفجر جس وقت فجر طلوع ہو گئی تھی یعنی فجر صادق پہلے دن اس وقت امامت فرمائی اس دن نماز پڑھائی وفی الیوم الثانی حین اصفرہ جدا اصفرہ کا معنی روشن ہو جانا اور دوسرے دن اس وقت امامت فرمائی جس وقت خوب روشنی ہو گئی تھی وقادت الشمس تطلعو اور قریب تھا کہ سورش طلوع ہو جاتا خوب روشنی ہو گئی تھی سورش بالکل نکلنے والا تھا اس وقت دوسرے دن امامت فرمائی سُمَّ قَالَ فِي آخرِ الحدیث پھر فرمایا حضر جبریل علیہ السلام نے آخرِ حدیث میں یعنی آخرِ حدیث میں آتا ہے انہوں نے پھر فرمایا مَا بَيْنَهَا ذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتُ اللَّقَوَلِ أُمَّتِكَا ان دو وقتوں کے بیچ وقت ہے آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے یعنی اس وقت کے اندر یہ فجر کی نماز آدھا کیجئے کون سے دو وقت؟ ایک پہلے دن فجرِ صادق کے بعد تھے اور دوسرے دن سورج کلو ہونے کے قریب تھا تو ان دو وقتوں کے درمیان یہ وقت آپ کا اور آپ کی امت کے لئے یعنی اس وقت میں فجر کی نماز آدھا کیجئے وَلَا مَعْتَبَرَ بِالْفَجْرِ الْقَازِبِ صاحبِ ہدایہ فرمارے اور کوئی اعتبار نہیں ہے فجرِ کازب کا وَهُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي يَبْدُو طُولًا اور یہ وہ سفیدی ہے یعنی فجرِ کازب وہ سفیدی ہے الَّذِي يَبْدُو طُولًا جو ظاہر ہوتی ہے لمبائی میں سُمَّ يَعْقُبُهُ الظَّلَامُ ظلام کہتے ہیں اندھیرے کو تاریکی کو پھر اس کے پیچھے تاریکی آتی ہے پھر اس کے بعد کیا آتی ہے چوڑائی میں روشنی آتی ہے وہ ہے فجرِ صادق بیر لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ دلیل کیا ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بوجہ ہے حضور علیہ السلام کے قول کے لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے بلال کی آزان وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ اور نہ لمبی فجر اور نہ لمبی فجر وَإِنَّمَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ فِي الْأُفْقِ اور فجر تو مستطیر ہوتی ہے افق کے اندر حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں فجر تو مستطیر ہوتی ہے افق کے اندر کیا معنی صاحبِ ہدایب حدیث میں معنی بیان کر رہے ہیں اَعِلْ مُنْتَشِرُ فِيهَا یعنی اس میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے فجر کے مستطیر ہونے کا کیا معنی ہے کہ فجر تو افق میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے معلوم ہوا یہ ہے فجر اصل میں جو پہلے فجر تھی لمبائی میں وہ فجر نہیں ہے اسی لئے حضور نے فرمایا اور وہ لمبی فجر بھئی یاد رکھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آزام دیتے تھے تحجد کے لئے یا سہری کھانے کے لئے اور پھر فجر کی آزام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فجر کی آزام دیا کرتے تھے حضور علیہ السلام صحابہ سے کیا فرما رہے ہیں تم کو بلال کی آزام دھوکے میں نہ ڈال دے یعنی ان کی آزام تو سہری یا تحجد کے لئے ہوتی ہے تو تم یہ دھوکے میں یہ نہ سمجھ جانا کہ فجر تلو ہو گئی ہے سمجھ میں آیا بھئی یہ معنی ہے حدیث کا بھئی وَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ اِزَازَالَتِ شَمْسُّهُ اور ظہر کا اول وقت وہ ہے جس وقت سورج ڈھل جائے یعنی سورج ڈھل جائے بھئی دیکھئے سورج تلو ہوتا ہے مشرق کی جانب سے اور پھر جب تلو ہوتا ہے آہستہ آہستہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے اور دوپہر کے وقت ایک وقت آتا ہے جب سورج عین اپنی انتہائی بلندی کو پہنچ جاتا ہے پھر اس کے بعد اب سورج پھر واپس ڈھلنا شروع ہوا مغرب کی جانب تو جو سب سے بلندی پر آیا بھئی یہ ہے نصف نہار اسے کیا کہتے ہیں نصف نہار کہتے ہیں تو اس سے آگے جیسے ہی سورج دوسری طرف چلا گیا مغرب کی جانب ڈھل گیا کچھ اتر گیا تو یہ اس کو کہیں گے زوال ہو گیا ہے اور یہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا سورج جیسے ہی ڈھل جائے گا کونسا وقت شروع ہو جائے گا وَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ اِذَا ظَالَتِ الشَّمْسُ اور اول وقت زہر کا اِذَا ظَالَتِ الشَّمْسُ جب سورج ڈھل جائے لِإمَامَتِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْيَوْمِ الْاَوَّلِ حِينَ ظَالَتِ الشَّمْسُ اس لیے کیونکہ بوجہ حضر جبریل علیہ السلام کی امامت فرمانے کے پہلے دن جس وقت کے سورج ڈھل گیا تھا پہلے دن کس وقت امامت فرمائی حضر جبریل علیہ السلام نے جب سورج جیسے ڈھلا تھا یعنی اول وقت کے اندر ہی انہوں نے زہر کی نماز کی امامت فرمائی وَأَاخِرُ وَقْتِهَا عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ اِذَا سَارَ ظِلُّ کُلِّ شَئِئِن مِسْلَهِ سِوَافَ اِزَّوَالِ اور زہر کا آخری وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدی اِذَا سَارَ جَبْ ہو جائے ظِلُّ کُلِّ شَئِئِن ظِل کہتے ہیں سائے کو سایا ظِلُّ کُلِّ شَئِئِن جب ہو جائے ہر چیز کا سایا مِسْلَهِ اُس کے دو مِسْل اصل میں کیا تھا مِسْلَهِ نِحِ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو یہ تثنیہ ہے جب ہر چیز کا سایا اُس کے دو مِسْل ہو جائے سِوَافَ اِزَّوَالِ علاوہ زوال کے سائے کے بھئی یہاں دو لفظہ ہے ظِلُّن اور فَيْءُن ظِلُّن بھی سائے کو کہتے ہیں فَيءُن بھی سائے کو کہتے ہیں لیکن فرق یہ کہ زوال سے پہلے کا جو سایا ہے اُسے کہتے ہیں ظِلُّن دوپہر سے پہلے پہلے بھئی سورت جیسے مشرق سے طلوع ہوگا ہر چیز کا سایا آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اور پھر یہ سایا سورج جون جون اونچا ہوتا جائے گا سایا بھی آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اور ہین سر پر جب سورج آ جائے گا اُس کے بعد پھر سایا کس طرف کا رُف کرے گا پہلے سایا کس طرف تھا مغرب کی طرف تھا اب سایا کس طرف آ جائے گا مشرق کی طرف آ جائے گا تو زوال سے پہلے کا جو سایا ہے اُسے کہتے ہیں زلن اور زوال اور اُس کے بعد کا جو سایا ہے اُسے کیا کہتے ہیں فیعن فاع کے معنی ہے لوٹنے کے تو فیعن اس لئے اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ سایا مشرق کی طرف لوٹ آیا ہے مغرب سے کس طرف مشرق کی طرف لوٹ آیا ہے اس لئے اس کو فیعن کہتے ہیں لیکن یہ زلن ہی کا لفظ بعض وقت عام ہر سائے پر بھی بول دیا جاتا ہے زوال سے پہلے سائے کو زل کہتے ہیں لیکن بعض وقت زوال کے بعد والے کو بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے زل ان کہہ دیا جاتا ہے تو امام صاحب کے نظریک زہر کا آخری وقت کب ہے اِذَا فَارَ زِلُّ قُلِّ شَئِن مِثْلَهِ جب ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے سِوَا فَيْئِ زَوَالِ علاوہ فَيْئِ زَوَا فَيْئِ زَوَالِ جو عین جب سورج سر پر ہو اس وقت جو کسی چیز کا وہ جو چھوٹا سا سا سایہ ہے اس کو کہتے ہیں فَيْئِ زَوَال کیا کہتے ہیں بھئی دیکھئے اس کا طریقہ بھی آگے آپ خلقیات کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ یہ کیسے معلوم کریں گے کہ آئیں اس وقت سورج سر پر آ گیا ہے اور اب پھر اس وقت زوال ہو گیا ہے وغیرہ بھئی تو اس کا وہ طریقہ ذکر کرتے ہیں کہ زمین پر بلکل ہموار زمین ہو ہونچی نیچی نہ ہو اور اس پر ایک دائرہ کھینچ لیں اور اس دائرہ کے بلکل مرکز میں ایک سیدھی لکڑی گاڑ دیں جو بلکل سیدھی ہو کسی ایک طرف بھی معمولی سے جھوکی ہوئی بھی نہ ہو اب آپ جب سورج تلو ہوگا صبح کے وقت آپ دیکھیں گے کہ سایہ مغرب کی طرف ہے پھر سورج جون جون اونچا ہوتا چلا جائے گا سایہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اور مغرب سے آہستہ آہستہ مشرق کی طرف کا رخ کر رہا ہے لیکن ہے ابھی مغرب ہی کی طرف پھر این جب سورج سر پر آ جاتا ہے تو سایہ بہت چھوٹا ہو گیا اور بلکل وہ لکڑی کے قریب ہی آ گیا پھر جیسے سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے اب سایہ مشرق کی طرف کا رخ کر لیتا ہے اور پھر آہستہ ایسا لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے سورج سمجھ میں آ گئی تو اس میں طریقہ ہے تفصیل مختصر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب دائرہ آپ نے لگا لیا بیچ میں لکڑی گار کا سیدھی کھڑی کر دی اب سایہ سورج مشرق سے تلو ہوا آپ سایہ پر نظر رکھئے گا سایہ چھوٹا ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا کہ بلکل دائرے کے اندر داخل ہونے لگا اس کا سیرہ سایہ کا سیرہ جہاں وہ داخل ہو اس جگہ پر دائرے پر نشان لگا لیں پھر وہ سایہ چھوٹا ہوتے ہوتے پھر لمبا ہونا شروع ہوگا مشرق کی طرف اور عین ایک نکتے پر وہ دائرے سے اب نکلنے لگا ہے جس جگہ سے نکلنے لگے وہاں پر بھی نشان لگا لیں تو اب یہ دیکھئے دائرے پر دو نشان لگ گئے ان دو نشانوں میں دیکھئے دونوں طرف ایک ایک قوس آ گئے تیڑا خط آ گیا یعنی دائرے والا ہاں اس قوس کے تنصیف کر دیں آدھا کر دیں جو حساب کے طریقوں میں وہ پرکار وغیرہ کی مدد سے اس کو پھر تقسیم کیا جاتا ہے جب عین جب اس کے تنصیف کر دیں گے اس عین نصف پر آپ ایک سیدھی لکیر کھینچیں جو شمال سے جنوب کی طرف جا رہی ہوگی بھئی جب عین اس لکیر کے اوپر سایہ آ جائے یہ ہے جب سورج عین سر پر ہے اگلے دن پھر آپ اس کو دیکھنا پڑے گا یہ لکیر آج آپ نے لگا لی دو نشان لگائے تھے اور پھر ان قوس جو لگی تھیں ان کو نصف نصف کر دیا ایک سیدھا خط کھینچا شمال سے جنوب کی طرف اور پھر اس عین اگلے دن اس لکیر کے اوپر جب سایہ آئے گا تو یہ ہوگا یہ وقت ہے نصف النہار کا یعنی سورج عین سر پر ہے اور یہ سب سے سایہ کی چھوٹے سے چھوٹا سایہ ہوگا اس وقت بھئی چیز کا اور اس سے پہلے بھی تھوڑا لمبا تھا سایہ اب چھوٹا ہوا پھر چند منٹ ہی گزریں گے آپ دیکھیں گے سایہ پھر اب مشرق کی طرف ہو کر لمبا ہونا شروع ہو گیا ہے تو جیسے سایہ اس لکیر سے دوسری طرف آ جائے گا تو معلوم ہوا سورج ڈھل گیا ہے سورج کیا ہے ڈھل گیا ہے طریقہ سمجھ میں آیا بھئی تفصیل وہاں فلقیات کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی بھئی تو یہ جو عین زوال کے نصف النہار کے وقت کسی چیز کا جو سایہ ہے اس کو کہتے ہیں فیع زوال کیا کہتے ہیں فیع زوال کہتے ہیں کیونکہ اب سورج ڈھلنے لگا ہے تو اس فیع زوال کے علاوہ جب کسی چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے تو زہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عثر کا وقت شروع ہو جائے گا یہ کس کے نزدیک امام آزم ابو حنیفہ رحملت لہذا آپ نے جو لکڑی درمیان میں گاڑی تھی فرض کریں وہ تھی دس فٹ کی دس فٹ کی اور ایندو پہر کے وقت سورج کا سایہ اس لکڑی کا سایہ بڑا چھوٹا ہوگا یوں سنجھیں فرض کریں ایک فٹ تھا آپ نے اس وقت ماپا کتنا تھا سایہ ایک فٹ یہ ہے فیع زوال ایندو نہار کے وقت یہ دس فٹ کی لکڑی اور لکڑی کا جو حصہ زمین کے اندر گاڑ دیا اس کو نہیں شمار کرنا لکڑی کا جو حصہ زمین کے اوپر ہے وہ کتنا ہے دس فٹ ہے اور یہ جو سایہ ایندو زوال کے وقت بنا وہ کتنا ہے وہ ایک فٹ ہے یہ ہے فیع زوال اس فیع زوال کے علاوہ اس لکڑی سے دگنا جب سایہ ہو جائے گا تو یہ زہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور کون سا شروع ہو جائے گا آسر کا شروع ہو جائے گا تو لکڑی کتنے فٹ لکڑی کتنے فٹ کی دس فٹ تو دو مثل سایہ کب ہوگا جب کتنا ہو جائے بیس فٹ بیس فٹ سایہ ہو جائے اور نیز و فیع زوال کے علاوہ اس کو بھی ساتھ ملائیں وہ کتنا تھا ایک فٹ تو کتنا ہوگا ایک کس فٹ تو بس جس وقت اس لکڑی کا سایہ اکیس فٹ کا ہو جائے گا یہ وقت ہے کہ اس وقت اس لکڑی کا سایہ فیع زوال کے علاوہ دو مثل ہے اور یہ آخر زہر کا وقت ختم ہوا اور کونسا شروع ہو گیا آسر کا وقت شروع ہو گیا کس کے نظر امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک جبکہ آگے بتلائیں گے آپ کو صاحبین کے نزدیک ایک مثل ہو جائے فیع زوال کے علاوہ تو اثر کا وقت شروع ہو گیا لہذا صاحبین کے نزدیک سایہ کتنا ہوگا جب اثر کا وقت شروع ہو گا گیارہ فٹ دس فٹ ہوا تو یہ ایک مثل اور فیع زوال کتنا ایک فٹ تو کتنا ہو گیا گیارہ فٹ تو صاحبین کے نزدیک یہ دس فٹ کی لکڑی کا سایہ جارہ فٹ جیسے ہی ہوگا کونسا وقت شروع ہو گیا اثر کا وقت اور زہر کا ختم اور امام صاحب کے نزدیک کب شروع ہوگا اثر کا وقت جب ایک گیس فٹ ہو جائے اس وقت زہر کا وقت ختم اور اثر کا شروع ہو گا یہ معنی ہے وَآخِرُ وَقْتِهَا عِندَ أَبِي حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اِذَا صَارَ ذِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِهِ سِوَا فَيْءِ زَوَالِ اور زہر کی نماز کا آخرے وقت امام آزم ابو حنیفہ رحملہ کے نزدیک جب ہو جائے ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل علاوہ فے زوال کے وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں اِذَا صَارَ الذِّلُّ مِثْلَهُ جب ہر چیز کا سایہ اسی کے مثل یعنی ایک گناہ ہو جائے اور علاوہ فے زوال کے وہ پیچھے شرط ذکر کر دی تھی اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا وَهُوَ رِوَاِتٌ عَنْ أَبِ حَنیفَةَ رحملہ اور یہی ایک روایت ہے امام آزم ابو حنیفہ رحملہ سے بھی امام صاحب کی بھی ایک روایت کیا ہے کہ جب ایک مثل ہو جائے علاوہ فے زوال کے تو کونسا وقت شروع ہو جائے گا اثر کا وَفَعُ الزَّوَالِ وَالْفَعُ الَّذِي يَقُونُ لِلْأَشْيَاءِ وَقْتَ الزَّوَالِ اور فے زوال وہ سایہ ہے جو کسی چیزوں کا ہوتا ہے وقت الزوال کس وقت زوال کے وقت لَهُمَا صاحبین کی کیا دلیل ہے کہ ایک مثل کے بعد اثر کا وقت شروع ہو جائے گا وہ ذکر کرنے لگیں صاحبین کی دلیل یہ ہے امامت جبریلی فی الیوم الاولی للعصری فی حاض الوقتی ان کی دلیل جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کی امامت کروانا ہے فی الیوم الاولی پہلے دن للعصری کس نماز کی اثر کی نماز کی پہلے دن انہوں نے امامت کروائی فی حاض الوقتی اس وقت میں یعنی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا علاوہ فے زوال کے معلوم ہوا اثر کا وقت شروع ہو گیا یہ تھی صاحبین کی دلیل امام صاحب علیہ ابی حنیفہ طرح اللہ قولہ علیہ السلام عبردو بزہری فإن شدت الحری من فیح جہنم حضور علیہ السلام کا قول ہے وہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عبردو بزہری تم لوگ تھنڈا کرو زہر کو یعنی تھنڈے وقت میں پڑو فإن شدت الحری اس لیکن کہ جو گرمی کی شدت ہے من فیح جہنم وہ جہنم کے شدت کی وجہ سے ہے جہنم کے کھولنے کی وجہ سے ہے جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہے تو گرمی کی شدت کی کس وجہ سے ہے جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہے تو تم زہر کو تھنڈا کر کے پڑھو یہ حدیث میں آیا ہے وَأَشَدُّ الْحَرِّ فِي دِعَرِهِمْ فِي حَادَ الْوَقْتِي امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے وہ کیا فرماتے ہیں دو مثل کے بعد فیض عوال کے علاوہ پھر اثر کا وقت شروع ہوگا تو فرماتے ہیں امام صاحب کہ دیکھو حدیث میں آیا کہ زہر کو تھنڈا کر کے پڑھو وَأَشَدُّ الْحَرِّ فِي دِعَرِهِمْ فِي حَادَ الْوَقْتِي اور سخترین گرمی صحابہ کے وطن میں فِي حَادَ الْوَقْتِي اس وقت میں ہوتی ہے صحابہ کے علاقے میں ان کے علاقے میں سخترین گرمی کس وقت ہوتی ہے یہ جب ایک مثل جب سایہ ہوتا ہے اس وقت سخترین گرمی ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام کیا فرمارہیں زہر کو تھنڈا کر کے پڑھو معلوم ہو اس کے بعد پڑھنی پڑھے گی معلوم ہو ابھی بھی زہر کا وقت باقی ہے زہر کا وقت باقی ہے دیکھیں ابھی دلیل پوری نہیں ہوئی حدیث میں یہ آیا اور سخترین گرمی صحابہ کے دیار میں یعنی عرب کے علاقے میں فیحاز الوقتی اس وقت میں ہوتی ہے وَإِذَا تَعَارَزَتِ الْآَثَارُ اور جب آثار میں نے بتلایا تھا آثار جمع ہے اثر اور اثر نام ہے کس چیز کا حدیث کا اور جب حدیث میں تعارض آ گیا تو لَا يَنْقَذِلْ وَقْتُ بِشَكِّ تو وقت نہیں گزرے گا شک کی وجہ سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں ٹھیک ہے امامت جمریل علیہ السلام کے اندر انہوں نے امامت فرمائی کس وقت پہلے دن رسر کی جب سایا ایک مثل تھا لیکن دوسری طرف ایک حدیث آ رہی ہے کہ ابردو برزہری زہر کو کیا کرو تھنڈا کر کے پڑو اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ اول وقت میں آثر کا وقت شروع ہو گیا ایک مثل کے بعد ہی کیا ہوا آثر کا وقت شروع اور اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ ایک مثل کے بعد بھی زہر کا وقت باقی ہے معلومہ ابھی اثر کا وقت شروع نہیں تو حدیث میں تعارض آ گیا جب تعارض آ گیا تو اب شک آ گیا کہ پتہ نہیں زہر کا وقت نکل گیا ہے یا نہیں ایک مثل کے بعد کیا آ گیا شک آ گیا کہ پتہ نہیں ایک حدیث سے چل رہا ہے پتہ کہ نکل گیا دوسری سے پتہ چل رہا ہے کہ وقت نہیں نکلا تو زہر کا وقت نکلنے میں گزر جانے میں شک آ گیا اور زہر کا وقت پہلے تو یقینی تھا ایک مثل سے پہلے تو یقینی اور ایک مثل کے بعد اس کا وقت گزرنے میں شک آ گیا تو شک کی وجہ سے اب یہ یقین ذابطہ آپ نے پڑھا ہے کیا ذابطہ یقین جو ہے شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا باطل نہیں ہوتا تو یہاں بھی زہر کا وقت یقینی تھا پہلے تو اب بھی شک کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا اب بھی کونسا وقت ہوگا زہر ہی کا ہوگا ذلیل سمجھ میں آئی کہ حادث میں کیا آیا تعارض آ گیا اور تعارض کی وجہ سے شک آ گیا کہ یہ پتہ نہیں اب زہر کا وقت گزر گیا ہے یا نہیں گزرا پہلے تو کیا تھا زہر کا وقت مثل سے پہلے تو زہر کا وقت یقینی اور مثل کے بعد وقت گزرنے میں شک آ گیا تو شک کی وجہ سے اب وقت گزرنے کا نہیں کہا جائے گا بلکہ کیا کہا جائے گا اب بھی وقت ہے کیونکہ وہ کیونکہ زہر کا وقت ہونا تو پہلے یقینی تھا اب کیا رہا ہے شک کے گزر گیا تو شک کی وجہ سے گزرنے کا حکام نہیں لگایا جائے گا کیونکہ شک یقین کو باطل نہیں کرتا پہلے زہر کا وقت یقینی ہے تو وہ اسی طرح چلتا رہے گا دلیل سمجھ میں آگئی بھئی وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ اِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظَّهْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ اور عصر کا پہلا وقت اذا خرجا وقت الظَّهْرِ جب زہر کا وقت نکل جائے عَلَى الْقَوْلَيْنِ دونوں قولوں پر جب زہر کا وقت نکل جائے دونوں قولوں کے مطابق تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا کیا معنی دونوں قولوں کے مطابق یعنی ہر ایک کے مطابق کس طرح امام صاحب کے نظریک اثر کا وقت کب شروع ہو جائے گا جب دو مثل کے بعد دو مثل پر زہر کا وقت پورا ہوتے ہی پھر آگے کیا شروع ہو جائے گا اثر کا وقت شروع ہو جائے گا اور صاحبین کے نظریک کب شروع ہو جائے گا اثر کا وقت ایک مثل پر زہر کا وقت پورا ہوتے ہی ساتھ ہی کیا شروع ہو جائے گا اثر کا وقت شروع ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگے وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ اور آخری وقت عصر کی نماز کا جب تک سورج غروب نہ ہو جائے دلیل اس کی کیا؟ کہتے ہیں لِقَوْلِهِ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے مَنْ عَدْرَكَ رَقْعَتًا مِنَ الْعَسْرِ قَبْلَ انْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ عَدْرَكَهَا کہ جس نے ایک رقعت عصر کی نماز کی پالی قَبْلَ انْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی نماز شروع کی اور ایک رقعت پڑ چکا اس کے بعد سورج غروب ہو گیا تو ابھی تو عصر کی نماز پوری نہیں کی تھی بیچ میں سورج کیا ہوا؟ غروب ہوا پھر بھی حدیث میں آرہا ہے فَقَدْ عَدْرَكَهَا تو اس نے عصر کی نماز کو پالیا یعنی یہ اس کی نماز قضا نہیں بلکہ عدا ہی ہے بھئی معلوم ہوا سورج غروب ہونے تک وقت ہے اس سے پہلے ایک رقعت بھی پالی تو اس نے عصر کی نماز پالی بھئی وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ اور مغرب کا ابتدائی وقت اول وقت جو ہے اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جب سورج غروب ہو جائے وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ اور آخری وقت مغرب کا جب تک شفق غائب نہ ہو جائے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے جب شفق غائب ہو جائے گی تو مغرب کا وقت بھی ختم ہو جائے گا اور شفق کسے کہتے ہیں آگے ذکر کریں گے امام صاحب کے نزدیک شفق سفیدی کا نام صاحبین کے نزدیک شفق سرخی کا نام سورج جب غروب ہوتا ہے تو مغربی کنارے پر آپ کو افق سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے اور یہ سرخی تقریباً پندرہ منٹ کے لگ بھگ یا اس کے لگ بھگ کچھ کمی بیشی کے ساتھ یہ پندرہ منٹ سرخی تقریباً رہتی ہے پھر اس کے بعد سفیدی چھا جاتی ہے اس طرف اور پھر یہ سفیدی تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹے تک رہتی ہے گھنٹے سوا گھنٹے اس سفیدی کے بعد پھر تاریکی چھا جاتی ہے مغربی افق پر سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اب شفق کسے کہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں صحابہ کے زمانے سے ہی اختلاف چلا رہا ہے بعض کیا فرماتے ہیں کہ شفق سرخی کا نام ہے اور بعض کیا فرماتے ہیں شفق سفیدی کا نام ہے بھئی پورا سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ آگے اختلاف صحابہ ہدایہ بھی تفصیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَآخِرُ وَقْتِهَا مَعْلَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ اور آخری وقت مغرب کی نماز کا جب تک شفق غائب نہ ہو جائے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِقْدَارُ مَا يُصَلَّ فِيهِ سَلَى سُرَكْعَاتٍ امامِ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فَرْمَاتَهِ کہ مغرب کے آخری وقت مغرب کے وقت کے مقدار کتنی ہے اتنا وقت کے يُصَلَّ فِيهِ کہ پڑھی جائیں اس میں سلاس رکعات کتنی رکعتیں تین رکعتیں اس کے اندر پڑھی جائیں تین رکعتیں اور یہ ایک قول امامِ شَافِعِ رَحِمَهُ اللَّهُ کا جو صاحبِ ہدایہ نے ذکر کیا اور ایک جدید قول کہتے ہیں ان کا یہ کہ جس میں انسان مغرب کی نماز کا اتنا وقت ہے جس میں انسان وضو کر کے آزان کہہ سکے اور پھر اقامت کہہ سکے آزان دے سکے اور اقامت کہہ سکے اور تین فرض پڑھ لے اور پھر دو سنتیں پڑھ لے بس اتنا وقت ہے مغرب کا سمجھ میں آیا بھئی تو ایک قول کیا ذکر کیا جس میں کتنی صرف پڑھ لے تین رکعتیں پڑھ لے تو پھر بعضوں نے تطبیق بھی دی کہتے ہیں نہیں یہ کوئی دو الگ قول نہیں ہے امام شافر رحم اللہ کے ایک ہی قول ہے لیکن یہ تین کو اس لئے انہوں نے ذکر کیا کیونکہ مغرب کے فرض کتنے ہیں تین رکعت باقی ان فرضوں کے جو تابع چیزیں ہیں وہ بھی اسی کے اندر داخل ہیں اور فرضوں کے تابع کیا ہے وضو کرنا پڑے گا یا نہیں بھئی وضو بھی اعظان بھی دینا پڑے گی اقامت بھی کہنا پڑے گی جماعت بھی ہوگی اور پھر اس کے بعد دو سنتیں بھی پڑی جائیں گی تو وہ بھی اس کے تابع ہیں اس لئے ان کو ذکر نہیں فرمایا ورنہ یہ وہی قول ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے تو ان کی دلیل امام شافر رحم اللہ کی کہتے ہیں لئن جبریل علیہ السلام اما فی یومین فی وقت واحد کیونکہ جبریل علیہ السلام نے امامت فرمائی تھی دونوں دن ایک ہی وقت میں بھئی باقی نمازوں کے اندر تو اول وقت اور آخر وقت میں نمازیں پہلے دن اول وقت نمازیں پڑھائیں اور دوسرے دن آخر وقت میں لیکن مغرب کے بارے میں دونوں دن ایک ہی وقت اس ہی وقت میں جیسے سورت غروب ہوا تھا اس کے بعد مغرب کی نماز کی امامت فرمائی تھی انہوں نے تو اس سے معلوم ہوا اس کا اتنا ہی وقت ہے ورنہ اس میں بھی وہ اول اور آخر کا اس کی سورت ہوتی ولنا اور ہماری دریق قولہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کا قول ہے اول وقت المغرب حین تغرب الشمس کے پہلا وقت مغرب کا جس وقت سورت غروب ہو جاتا ہے وآخر وقتها حین يغیب الشفق اور آخری وقت مغرب کا جب شفق غائب ہو جائے اول وقت کیا جب سورت غروب ہو جائے اور آخر وقت کیا جب شفق غائب ہو جائے مالوہ شفق کے غائب ہونے تک وقت ہے مغرب کا ہاں پھر آگے شفق میں اختلاف ہے صاحبین کے نزدیک شفق سرخی کا نام اور سرخی تو زیادہ زیادہ پندرہ بیس منٹ تک رہتی ہے تو وہی ہے امام صاحب کے نزدیک شفق جو ہے وہ سفیدی کا نام ہے اور سرخی پندرہ بیس منٹ پھر اس کے بعد سفیدی تو گھنٹہ سوا گھنٹے تک رہتی ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ سارا مغرب کا وقت ہے ہاں البتہ اول وقت میں امامت اس لئے کروائی تھی حضرت جبریل علیہ السلام نے کراہت سے بچنے کے لئے کراہت سے مصدحب یہ ہے بہتر یہ ہے کہ اسی وقت نماز مغرب کی جلدی ادا کی جائے اس کے بعد اگر ادا کی وہ بھی ادا ہی ہوگی قضا نہیں ہوگی البتہ مکروح ہے بھئی تاخیر کرنا مکروح ہے تو کراہت سے بچنے کے لئے ایک ہی وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام نے امامت فرمائی وَمَا رَوَاهُ قَانَ لِلْتَحَرُّزِ عَنِ الْقَرَاهَتِ اور وہ حدیث جس کو روایت کیا امام شافی رحم اللہ نے قَانَ لِلْتَحَرُّزِ عَنِ الْقَرَاهَتِ وہ کس وجہ سے ہے وہ بچنے کے لئے ہے کراہت سے ایک ہی وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام نے امامت کیوں فرمائی تھی کراہت سے بچنے کے لئے ثُمَّ الشَّفَقُهُ الْبَيَاذُ الْلَّذِي فِي الْعُفُقِ بَعْدَ الْحُمْرَةِ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ پھر شفق جو ہے وہ صفیدی ہے جو افق میں یعنی آسمان کے کنارے پر ہوتی ہے بَعْدَ الْحُمْرَةِ کس کے بعد سرخی کے بعد امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدی اور یاد رکھئے یہی اسی طرح نقل کیا گیا حضرت ابوقت صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے بھی حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کس چیز کا نام ہے سفیدی کا نام ہے وَعِنْدَهُمَا هُوَ الْحُمْرَةُ اور صاحبین کے نزدیک شفق و سرخی ہے وہ ہوا روایت عن ابو حنیفہ تھا اور یہی ایک روایت کس ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي اور یہی قول ہے امام شافی رحمہ اللہ کا بھی وہ بھی فرماتے ہیں شفق کس چیز کا نام ہے سرخی کا نام ہے لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ دلیل ذکر کر رہے ہیں شفق سرخی کیسے ہے کہتے ہیں بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے الشفق الحمرتو شفق جو ہے وہ سرخی ہی ہے وَلِعَبِ حَنیفَةَ رحمہ اللہ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے وَآخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ اِذَا سُوَدَّ الْأُفُقُ اور مغرب کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب آسمان سیاح ہو جائے اسود الْأُفُق آسمان سیاح ہو جائے اور سیاح کب ہوتا ہے سرخی کے بعد یا سفیدی کے بعد سفیدی کے بعد معلوم ہوا شفق السارے کا نام شفق ہی ہے اور اس کے بعد جب آسمان سیاح ہوگا اس وقت مغرب کا وقت ختم ہوگا دلیل سمجھ میں آگئے وَمَا رَوَاهُمْ مَوْقُوفٌ عَلَى بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا دَكَرَهُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُوَتَّى اور وہ حدیث جس کو روایت کیا ہے بھئی یہ امام شافی رہو اللہ نے یہ بھئی حدیث ذکر کی اَشْشَفَقُ الْحُمْرَةُ حدیث میں کیا آیا شفق کس چیز کا نام ہے سرخی کا نام ہے اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ وہ حدیث جس کو انہوں نے روایت کیا وہ موقوف ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یعنی یہ حدیثیں موقوف ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے حضور علیہ السلام کا قول نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ جی حدیث جس کو انہوں نے روایت کیا یہ موقوف ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذکرہ مالک رحمہ اللہ اور اس حدیث کو ذکر کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے فی الموطہ اپنی حدیث کی کتاب موطہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے انہوں نے اور کس کے طور پر ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام کا قول ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے وَفِهِ اختلافُ السَّحَابَتِ اور اس کے اندر صحابہ کا اختلاف یعنی شفق کے اندر صحابہ کا بھی اختلاف ہے بعض اسسوسی کو قرار دیتے ہیں اور بعض کس کو قرار دیتے ہیں سفیدی کو قرار دیتے ہیں تو اگر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سرخی کو قرار دیا ہے اپنے قول میں تو باقی صحابہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کس کو قرار دیا ہے سفیدی کو قرار دیا ہے وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَائِ اور عشاہ کا اول وقت اذا غاب الشفق جب شفق غائب ہو جائے یعنی جب مغرب کا وقت نکلے گا فوراً کس کا وقت شروع جائے گا عشاہ کا وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ اور عشاہ کی نماز کا آخری وقت جب تک فجر تلون نہ ہو جائے یعنی فجر تک ہے فجر تک عشاہ کا وقت لِقَوْلِهِ عَلَيْسَلَامِ بَوَجَهُ حُزُورَ عَلَيْسَلَامِ کے قول کے وَآخِرُ وَقْتِ الْعِشَائِحِينَ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ اور عشاہ کا آخری وقت جو ہے جب تک کہ فجر تلون نہ ہو جائے اس وقت تک ہے وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْسَلَامِ اور یہ حدیث دلیل ہے امام شافی رحملہ کے خلاف فِي تَقْدِيرِهِ بِذَحَابِ سُلُسِ اللَّيْلِ انہوں نے اندازہ لگایا ہے سلوسِ لیل کے جانے کے ساتھ امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ شفق جب ختم ہو تو عشاہ کا وقت شروع ہو گیا اور سلوسِ لیل تک رہے گا تہائی رات تک رات کے تیسرے حصے تک یعنی فرض کرے اگر رات ہے نو گھنٹے کی سورج غروب ہونے سے لے کر فجرِ صادق تک کتنا ہے وقت نو گھنٹے تو اس میں سے اول تو شفق جب تک ہے یہ ہے مغرب کا وقت اور اس کے بعد جو وقت ہوگا وہ عشاہ کا اور کب تک رہے گا سلوسِ لیل رات کتنی تھی کل نو گھنٹے تو تین گھنٹے پہلے تین گھنٹے اس کے اندر اندر پڑے گا یہ ہے عشاہ کی نماز کا وقت یہ وقت گزر جائے گا تو عشاہ کا وقت بھی گزر جائے سمجھ میں آیا بھئی اور یہ تین گھنٹے جو سلوسِ لیل ہے اسی کے اندر وہ مغرب کا وقت بھی آ گیا بھئی اس کا بھی تھوڑا سا وقت نکال دو تو تین گھنٹے سارا نہ ہوا عشاہ کا بلکہ اس سے کام ہو گیا سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اور یہ حدیث دلیل ہے امام شافر رہنلہ کے خلاف جو انہوں نے سلوسِ لیل کے گزرنے کے ساتھ اندازہ لگایا ہے عشاہ کے وقت کا وَأَوَّلُ وَقْتِ الْوِتْرِ بَعْدَ الْعِشَائِ اب وِتروں کا بیان کریں کہ وِتروں کا اول وقت جو ہے بَعْدَ الْعِشَائِ کس کے بعد ہے عشاہ کے بعد ہے وَآخِرُهُ مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ اور وِتروں کا آخری وقت جو ہے جب تک فجر تلو نہ ہو جائے لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام دلیل ذکر کریں بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے فِي الْوِتْرِ وِتْرِ کے بارے میں آپ نے فرمایا فَفَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ الْعِشَائِ عشاہ سے لے کر طلوعِ فجر کے بیچ میں عشاہ سے لے کر طلوعِ فجر کے بیچ میں معلوم ہوا کب شروع ہوگا وِتر کا وقت عشاہ کے بعد عشاہ کے بعد اور طلوعِ فجر تک رہے گا قَالَ هَذَا عِنْدَهُمَا قَالَ سے مراد ہے صاحبِ ہدایہ خُد بیت صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں هَذَا عِنْدَهُمَا یہ صاحبین کے نزدیک ہے یعنی جو مطن میں ذکر ہوا یہ کس کا قول ہے صاحبین کا قول ہے وَعِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقْتُهُ وَقْتُ الْعِشَائِ کہ وِتروں کا وہی وقت ہے جو عشاہ کا وقت ہے صاحبین تو کیا فرماتے تھے وِتروں کا وقت کب شروع ہوگا عشاہ کی نماز کے بعد شروع ہوگا جب آپ عشاہ کی نماز پڑھ لیں گے تو اب کس کا وقت شروع ہو گیا اس سے پہلے وِتروں کا وقت تھا ہی نہیں عشاہ کی نماز کا وقت تو تھا لیکن وِتروں کا نہیں تھا امان صاحب فرماتے ہیں نہیں جیسے عشاہ کا وقت شروع ہوا یہ عشاہ کا بھی ہے یہ وِتروں کا بھی ہے دونوں کا ایک ہی وقت ہے ہاں البتہ وِتر کو وہ بھی فرماتے ہیں کہ عشاہ پر مقدم نہیں کریں گے بھئی اگر کر دیئے کسی نے مقدم تو پھر دوبارہ لوٹانا پڑیں گے کیونکہ ان میں ترطیب ضروری ہے نزدیک تو اگر پہلے وِتر پڑھ لیے پھر تو وِتر ہوئے ہی نہیں کیونکہ ابھی ان کا وقت ہی نہیں شروع ہوا نماز پڑھ لے گا عشاہ کی تو پھر کس کا وقت شروع ہوا گا امان صاحب فرماتے ہیں نہیں عشاہ کا وقت شروع ہوا تو یہی وِتروں کا بھی وقت ہے وِتروں کا وقت شروع ہوا گیا لیکن پہلے پڑھ نہیں سکتا ہاں اگر کسی نے بھولے سے پڑھ لیے وہ سمجھا تھا میں نے عشاہ کی نماز پڑھ لی اور وِتر پڑھ لیے پھر خیال بعد میں کچھ تیر بعد یاد آیا ہو عشاہ کے سواج ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی تھی تو اب یہ وِتر اس نے نماز پر مقدم کیے بھول کر یا جان بوچ کر بھول کر تو اب امان صاحب فرماتے ہیں اعادے کی ضرورت نہیں ہوئی بھول کر ایسا ہوا ہے لہٰذا اب عشاہ کی نماز پڑھ لے اور وِتر ہو گئے کیونکہ وِتر کا وقت شروع ہو چکا تھا عشاہ کے وقت کے ساتھ ہی دلیل صاحب بات سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں وَعِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهُ وَقْتُهُ وَقْتُ الْعِشَاءِ وِتر کا وقت جو ہے وہ عشاہ کا وقت ہے إِلَّا نَهُ لَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ مگر یہ کہ وِتر جو ہے ہم کو مقدم نہیں کیا جائے گا عشاہ پر عند التذکیر یاد ہوتے وقت جب انسان کو کیا ہو یاد ہو تو پھر جان بوجھ کر وِتروں کو مقدم نہیں کر سکتا لِس ترتیب ہی کس وجہ سے ترتیب کی وجہ سے کہ ان میں ترتیب ضروری ہے پہلے عشاہ ہو اور اس کے بعد کیا ہو وِتر ہاں اگر بھولے سے پڑھ لیے ہیں تو پھر امام صاحب کے نزدیک وِتر کا اعادہ نہیں صاحبیں پھر بھی فرماتے ہیں وِتر کا اعادہ کرے کیونکہ جب تک عشاہ پڑھی نہیں وِتر کا وقت شروع بھی نہیں ہوا بھئی بات سمجھ میں آگئی یہاں ایک بات یاد رکھئے گا بھئی عصر کی نماز کا وقت بھئی امام صاحب کے نزدیک بھئی فتوہ امام صاحب ہی کے قول پر ہے اور زہر میں اور زہر میں اور عصر میں صاحبین تو کیا فرماتے تھے ایک مثل کے بعد ہی عصر کا وقت شروع ہو گیا لیکن فتوہ کس کے قول پر امام اعظم ابو خانیفہ رحم اللہ کے قول پر تو لہٰذا زہر کا وقت دو مثل جب تک سایا نہ ہو جائے اس وقت تک رہے گا جیسے ہی دو مثل ہوگا زہر کا وقت ختم اور کونسہ شروع آثر کا وقت شروع ہو جائے گا لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اگر کہیں مجبوری ہو انسان سفر میں ہے اب وہاں پر مثل اول کے اندر گاڑی رک گئی اس وقت وقت ہے آپ آثر کی نماز اتمنان سے پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے آگے پھر مشکل پیش آ جائے گی گاڑی پتا نہیں رکھتی ہے یا نہیں رکھتی تو اس صورت میں اس صورت میں انسان مثل اول کے میں بھی یعنی صاحبین کے قول کے مطابق کو بھی اختیار کر سکتا ہے اور اس وقت کیا کونسی نماز پڑھ لے آثر کی نماز پڑھ لے لہٰذا اس مسئلے کو خصوصاً یاد رکھیں اور بعض لوگ اس میں شدت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں مثل ثانی کے بعد ہی اثر پڑھنی ہے پہلے نہیں نہیں بھئی جب ضرورت ہے اور اس صاحبین کا قول بھی موجود ہے تو سفر وغیرہ میں تو آپ کیا کر سکتے ہیں مثل اول کے بعد بھی اثر کی نماز پڑھ سکتے ہیں بھئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھئی مغرب میں نے بتایا مغرب کا وقت جو ہے وہ مستحب وقت جو پہلا ہے یعنی سرخی جب تک ہے آسوان کے کنارے پر اور آخرے وقت یاد رکھیں فتوہ امام آزا ابو خنیفہ رحملہ کے قول پر ہے مغرب کے اندر بھی مغرب کا وقت صرف یہ پندرہ بیس منٹ نہیں ہے بلکہ ڈیڑھ گھنٹے کے لگ بھگ وقت ہے بھئی مغرب کا تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم نماز کو آپ اتمنان سے مؤخر کریں نہیں بھئی اس نماز کو اولے وقت ہی میں پڑھیں بعد میں پڑھیں گے تو مکروح ہو جائے گی ہوگی تو ادا ہی قضا نہیں بس اسنا فرق آگیا کہ قضا نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی ادا لیکن ہوگی مکروح بھئی شورت سمجھ میں آگئے گا چلیئے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام